دوستو آج کی اردو ڈشنری میں بات ہوگی لفظ دسترس اور مسترد پر دونوں الفاظ کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سب سے پہلے بات ہوگی لفظ دسترس پر دسترس کا مطلب ہوتا ہے رسائی، پہنچ، قابو، قدرت، اختیار، سکت، طاقت، قابلیت، لیاقت، دستگاہ، بسات حیثیت، مدد اور امداد یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بہت سے معنی کونٹیکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو نکلتے ہیں ہندی میں اسے ہم پیٹ وش، نیانترن، شکتی، یوگیتہ، شمتہ، دکشتہ، سامرث اور سہیوگ جیسے شبطوں سے سمجھ سکتے ہیں انگریزی میں رینج آف اتھارٹی اور کنٹرول، اپروچ، ایکسس، کمانڈ، کنٹرول، ریچ، ایبیلیٹی، پاور، اسکل، ایڈ اور اسسسٹنس جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وامک جونپوری کا ایک شیر ہے نہ پوچھو بے بسی استشنا لب کی کہ جس کی دسترس میں جام بھی ہے اگلے لفظ ہے مسترد مسترد کا مطلب ہے نامنظور یا رد کیا ہوا واپس شدہ لوٹایا ہوا یا واپس کیا ہوا ہندی میں بھی لوٹایا ہوا، واپس کیا ہوا، خارج کیا ہوا، رد کیا ہوا اور آسوکرت انگریزی میں ریووگڈ، اوور رولڈ، ریفیوٹیڈ، ریجیکٹیڈ اور ریفیوزڈ جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں احمد فراس کا ایک شیر ہے قبول وہ جسے کرتا وہ التجا نہیں کی دعا جو وہ نہ کرے مسترد نہیں مانگے تو دوستو آج کے ویڈیو کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ